اور ابھی آپ کو دائیں گے سابق وزیراعظم نواز شریف جو کہ الرازی اسپتال پہنچے ہیں جہاں پر آج ان کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے اور ان کے علاج کے حوالے سے میڈیکل بورٹ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے جو سینئر ڈاکٹرز اور پروفیسر پر مشتمل ہے اور یہ بورٹ اب مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کرے گا کہ نواز شریف کا علاج اب کہاں ہونا ہے بینون ملک علاج ہوگا یا یہ علاج پاکستان میں ہی ہوگا سابق وزیراعظم نواز شریف گزشتہ روز شریف میڈیکل سٹی گئے تھے جہاں پر ان کے ٹیسٹ کیے گئے تھے اور آج نواز شریف الرازی اسپتال لاہور پہنچے ہیں جہاں پر ان کے مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے جس میں دل اور گردے کے ٹیسٹ شامل ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا علاج اب کہاں پر ہونا ہے اور سینئر پروفیسرز اور ڈاکٹرز پر مشتمل ایک بورٹ بھی تشکیل دیا گیا ہے وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ روز بھی شریف میڈیکل سٹی میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے کچھ ٹیسٹ لیے گئے تھے اور آج وہ الرازی اسپتال پہنچے ہیں جہاں پر ان کے کچھ مزید ٹیسٹ لیے جائیں گے اس بارے میں ہم بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے جابر وقاس ہمارے ساتھ موجود ہیں جابر الرازی اسپتال میں صاحبزادی مریم نواز شریف کے کون سے ٹیسٹ ہوں گے جی بلکل صاحبزادی مریم نواز شریف جاتی ہے مراسی رجی اسپتال رازی اسپتال پہنچ چکے ہیں یہ ایم ایم عالم روڈ پر واقعی اسپتال ہے اور یہاں پر ایم آئی آر اے اور دل کا جو ہے وہ گردوں کا ایم آئی کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے نواز شریف مولجین ہے ان کی جانے سے ایک آگیا تھا کہ ان کے خون کے بہاؤ کی تشکیز ہے وہ ڈوپلس سٹیڈی بھی کروائی جائے گی اور اس کا ایم آئی آر اے اور باز دل کا ٹیسٹ ہوں گے مولجین کے مطابق جو ہے نواز شریف کے گردوں کے خون کی فرامی بھی متاثر پائی گئی ہے جبکہ گردوں میں پتری کی تشکیز کے لیے سٹیٹی سکین ان کو چھاتی اور ریڑ کی ہڈی کا سٹیٹی سکین بھی کیا جائے گا صحیح بہت شکریہ آپ کا جابر وقاس اس بارے میں بیٹ کرنے کے لیے جابر وقاس ہمیں لاہور سے بیٹ کر رہے تھے سابق وزیراعظم نواز شریف الرازی اسپتال پہنچے ہیں لاہور میں جہاں پر ان کے مختلف ٹیسٹ کیا جائیں گے